دوستو آج اس ویڈیو میں ہم لپروسی نام کی بیماری کے بارے میں بات کریں گے اس بیماری کو انہ ناموں سے بھی جانتے ہیں جیسے کی کش روگ، کورڈ، چرم روگ یا پھر ہینسن بیماری کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں اگر ہم اس بیماری کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک طریقے کی انفیکشیز بیماری ہوتی ہے اور یہ جو انفیکشن ہوتا ہے مائیکو بیکٹریم لپرائی نام کے بیکٹیریا کے قارن ہوتا ہے یہ جو ہوتی ہیں بیماری مکھے روپ سے توجہ، نسو اور جو اوپری ریسپریٹی ٹیکٹ ہوتا ہے ساتھ میں آنکھوں کی جو ستے ہوتی ہیں اس کو پربابیت کرتی ہے اور یہ بیماری بچوں سے لے کر بڑے تک کسی بھی عمر میں کسی کو بھی ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں کیسے فیلتی ہے یہ جو فیلتی ہے عام طور پر جو بیکٹی کش روگی کے کانٹیکٹ میں آتا ہے اور یادی کش روگی جو ہوتا ہے چھیکتا ہے، کھانستا ہے تو اس سے ہوتا ہے یا جس کو ہم بولیں تو یہ ڈروپ لیٹ انفیکشن بھی ہوتا ہے اگر ہم اس کے لکشن کی بات کریں تو یہ جو لکشن ہوتے ہیں توجہ پر پربابیت ہوتے ہیں اور توجہ میں کیا ہوتا ہے داگ، دھبے، گھاؤ، نشان وغیرہ ہو سکتے ہیں یا توجہ پر کسی طریقے کے دانے بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ توجہ جو ہوتی ہے موٹی، کڑی یا سوکھی بھی ہو سکتی ہے اور جو پیروں کی تلوے میں آلسر وغیرہ ہو سکتے ہیں اس میں درد نہیں ہوتا ہے ہاتھوں پیروں میں سنتا یا پھر چہرے پہ جو ہوتا ہے بینہ درد کے سوجن یا کس طریقے کی گانٹ ہونا آئی برو یا پلکوں کو نقصان ہونا اور ماس پیشیوں میں کمزوری آنا یہ اس کے مکھے لکشن ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں لپروسی کتنے طریقے کی ہوتی ہے تو یہ مکھتا دو دریکے کی ہوتی ہے ٹیوبرکلوئیڈ اس میں کیا ہوتا ہے یہ لیمٹیڈ ایریا میں ہوتی ہے اور اس میں کم بیکٹیریا پائے جاتے ہیں لپرو میٹس جو ہوتی ہے زیادہ تک کچھ روگیوں میں پائے جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کی کونٹیٹیز زیادہ ہوتی ہے اور یہ زیادہ پربابیت کرتی ہے زیادہ ایریا کور کرتی ہے اگر ہم بات کریں لپروسی کیسے نہیں فیلتی ہے تو لپروسی جو ہوتی کسی سے ہاتھ ملانے سے گرے ملنے سے یا پھر ایک ساتھ بیٹھنے سے یا پھر ایک ساتھ بوجن کرنے سے یا پھر کسی سے اکرسمک سمپرک کانٹیک کرنے سے بھی نہیں فیلتی ہے اگر ہم اس کے ڈائیگنوزز کی جانچ کی بات کریں تو اس کی کیسے آپ جانچ کروائیں گے یادی آپ کے کوئی انفیکشن ہے یادی آپ کو کوئی لگتا ہے کہ سکن میں پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے ملیں گے آپ کے ڈاکٹر آپ کا فزیکل اگزامینیشن کریں گے اس کے بعد جو ہوگا اس ایریا کا اسمیر اگزامینیشن ہوگا اس کی سلائیڈ بنے گی تحت پتہ کرا جائے گا کہ یہ مائیکو بیکٹری ایم لیپرا کا انفیکشن ہے کی نہیں ہے یا پھر ڈاکٹر جو ہیں بائپسی نام کا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں جس میں کیا ہوگا ٹکڑے کی جانچ ہوگی تو اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کو لیپروسی ہے کی نہیں ہے اگر ہم بات کریں اس بیماری کے بارے میں تو اس بیماری کا اگر یہ علاج نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا برکٹی پوری طریقے سے اندھا ہو سکتا ہے چہرے پہ ہمیشہ کیلئے سو جانا سکتی ہے اور تمہیں بانچپن کی پرابلم ہو سکتی ہے اور پروشوں میں نپن سکتا کی بیماری بھی ہو سکتی ہے ساتھ میں کیڈنی اور ماش پیشیوں پہ بھی اثر کرتا ہے ساتھ میں مستکس میں اور سوچنے کی جو شمتہ ہوتی ہے طریقے سے علاج ہے تو اس کا پوری طریقے سے ایویلیول ہوتا ہے اور یہ علاج جو ہوتا ہے زیادہ سرکاری اسپطالوں میں فری ہوتا ہے اس کے لئے جو ہوتا ہے مکہتہ جو ہوتا ہے ملٹی ڈریک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جیسے کی ایفرامپسین کلوفازیمین یا پھر ڈپسون اس کے ساتھ ساتھ میں انٹی بیویٹکس بھی دی جاتی ہیں اگر ہم بات کریں اس کے لئے کیا کھائیں اس سے بچنے کے لئے تو کئی بیماری ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں سو اس کے لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ پروٹین یک بھوجل لینا ہے جیسے کی انڈا دودھ پروڈکس فلیاں خاد پداد سویا والے ساتھ میں میٹ ماس مچھلی وغیرہ بھی آپ کو جو ہوتا ہے لیمیٹڈ باترہ میں ضرور لینا ہے اگر ہم بات کریں اور انڈ کیا کھا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ ثابت اناج جیسے کی دلیا اس میں بہت ضروری ہوتی ہیں اور آپ کو پانی بھی اچھی طریقے پینا ہے ساتھ ساتھ میں وٹامینز وغیرہ بھی بھرپور ماترہ میں لینے ہیں سو اس سے لیٹڈ اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہوں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر کرنا نہ بھولیں with this thank you very much for watching health rainbow